دوست صاحب نے آپ کو جو جتنی عدالت کی پروسیڈنگ ہے وہ ہائیلیٹ کی ہے عمران ریاض کے والد صاحب نے پرسوں سے ایک درخواست جو کہ مقدمہ آلریڈی سیال کورٹ میں عمران کے اغواقہ کورٹ کی پروسیڈنگ کے سپیرٹ میں کورٹ کی آپزرویشن کے تحت درج کرائی گیا تھا اس کے تطمع بیان یعنی کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تیار کی ہے اور اب چونکہ جو آپ کے سمجھے عدالتی پروسیڈنگ آئی ہے اس میں تمام ریاست کی طرف سے چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے چاہے وہ پولیس ہے یا وہ انٹیریر منسٹری ہے یا وہ ڈیفنس منسٹری ہے عدالت میں ایک نوٹیفیکیشن جو ان سے پیش کیا گیا جس میں کہا کہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ جو کہ پاکستان میں پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز ایم آئی آئی ایس آئی اور آئی بی ان کا ایک کمائن قسم کا ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے اور وہاں پہ لازمی طور پر ان کا یہ زبانی بیان ہے کہ ہم نے بہت سی پروگرس کر لی ہے اور اچھی بہت جلد ریزلٹس کی ہم آپ کو جو ہے وہ ایک نوید سنا رہے ہیں جس کی عدالت نے ان سے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے تھوہ جو اس کی جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اس کی پروگرس اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ریکارڈ پر رکھنے کے لیے جو ہے وہ آرڈر کیا ہے اب جو آج عدالت میں ایک مزید پیشرفت ہوئی ہے جس میں کہ پولس کو آج بائنڈ کیا گیا کہ جو عمران ریاض کے والد ہیں اور اس کے وکلہ وہ دو وکلہ جو ہیں یا میں اور عظر صاحب جو ہیں وہ ان کو اکمپنی کریں گے اور ان کو مزید جو ہیں وہ اپنے جو میٹیریل ہے اور جو اپنی کنٹینشنز ہیں وہ ریکارڈ پر رکھیں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران ریاض خان کو توہین آئی جی پنجاب توہین آئی جی پنجاب پہ جو عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کو آئی جی صاحب نے اپنی توہین کنسیڈر کرتے ہوئے ایف آئی اے میں ایک فارمل انکوائری اس پہ شروع کروائی اور وہ سترہ مارچ کو ایک ایف آئی اے نے اس پہ سمن ایشو کیا جس پہ ہم نے بطور عمران ریاض خان کے وکلہ ایف آئی اے سے ٹائم لیا ہوا تھا جس کے بعد وہ عمرے پہ گیا اور اس کے بعد وہ واپس پاکستان آیا اور اس کے بعد ہمیں کوئی سمن نہیں آیا آئی جی صاحب جو ہیں وہ ہم ان کو اس پورے قصے کا مرکزی ملزم مرکزی ملزم عمران ریاض کے والد اور اس کی پوری فیملی جو ہے اور وہ سمجھ دی ہے اس کی بیسیز یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اپنا پرسنل وینڈیٹا اپنی پرسنل اینیمیٹی کو نہ صرف یہ کہ ریکارڈ کے تھو جو کہ سرکاری ریکارڈ ایف آئی اے کا وہ سمن جس میں سبجیکٹ میٹر لکھا ہے ڈیفرمیشن آف آئی جی پنجاب ڈیفرمیشن آف آئی جی پنجاب یعنی کہ یہ ایف آئی اے نے انڈیپیننٹلی جو انسا ہے جو انکوائری کر رہی ہے وہ ڈیفرمیشن آف آئی جی پنجاب پہ ہے تو اس سے ان کا موٹیو اسٹیبلش ہے انہوں نے نو مائی کے واقعے کی آڑ میں جو ہے وہ ٹائمنگ کا انتظار کیا اور عمران کو جونسا ہے وہ مرکزی سہولت کاری کے طرح مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر جبکہ اس پہ نہ ہی کوئی ایمپیو کو آرڈر تھا نہ ہی کوئی ڈیٹینسن آرڈر نہ ہی کوئی پرچا تھا ائرپورٹ پہ ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور حفظ بیجاہ میں رکھا اور اسٹیبلش ہوا اور نو گھنٹے بعد ایک جیلی فرضی من گھڑت جو ہے وہ سٹوری کریٹ کر کے ڈی سیو کو پروینشل گورنمنٹ کے طرح انفلونس کر کے اپنا انفلونس استعمال کر کے متعلقہ پولیس کے ساتھ جیلی سفارشت مرتب کر کے اس کو اپنی طرف سے لیگل فریم باپ میں لانے کی ناکام کوشش کی اور بعد ازان جونسہ ہے وہ جو کہ ثبوت ہمارے پاس ہے لیکن اس آئی جی کی موجودکی میں ڈاکٹر اسمان انور کی موجودکی میں یہ ممکن نہیں ہے جب یہ امران ریاض کے مقدمے کا مرکزی ملزم جو ہے وہ اب بن گیا ہے اس کی زیرے نگرانی اس کے زیرے اثر آئی جی پنجاب کے سب آڈینٹ جو ہیں وہ اس مقدمے کی کوئی بھی تفتیش کرنے کے اہل ہوں بیکوز یہ ایک سٹینڈرڈ پرنسپل اف لاؤ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ آئی جی ہے اور اس کے مطیعت افسر جونسہ ہیں اس کے خلاف بونا فائیڈلی جونسہ انویسٹیگیٹ کریں گے لہٰذا ہم یہاں تک تو جونسہ ہیں وہ اتمنان میں ہے کہ عدالت نے جو پریویس آرڈر پاس کیا تھا اس کی بیسس پہ جو جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے جس میں کہ آزاد ادارے جو ہیں آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی بھی ہیں ان کو عدالت نے جونسہ بار بار یہ کہا کہ آپ اپنی کوپریشن جونسہ شو کریں جو اب تک ریکارڈ پہ نہیں آئی لیکن اورل سمیشن آئی ہے ذاتی طور پر آپ کو بتاتے چلیں ہمارا مکمل قوی یقین ہے کہ ہمارے ملک کے حساس ادارے چاہے وہ آئی بی ہے چاہے آئی ایس آئی ایم آئی ہے ان کو پوری کیپابیلٹیز ہیں فل ریسورسز ان کی ڈسپوزل پہ ہیں ٹیکنالوجیکل ہیومن ریسورس یہ ممکن نہیں ہے کہ دیدہ دلیری سے کوئی جیل کے پرمیسز کے اندر سے بندہ اٹھائے جیل سے باہر نکلتی جیل کی باؤنٹری کے اندر سے بندہ اٹھائے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس جہاں پہ لاکھوں کی فورس ہے اربو روپے کا بجٹ ہے اور دنیا کی سب سے لیٹس ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں اور اگر صرف نیت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران ریاض باہر نہ نکلے یہ تو اپنی جگہ پہ کہہ دیا چونکہ تمام ادارے جہاں سے ہیں وہ کسٹڈی سے ڈینائی کرتے ہیں باوجود ہم آپ کو بتا رہے ہیں بار بار کہ ہمارے ذرائع ہماری انفرمیشن اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اور جو انڈریکٹ ایویڈنس ہے جو کہ ہم نے ٹائم این اگین جنس ہے پولس کے اہم جنس ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے انہوں نے اس کو منپولیٹ کر کے جنس ہے وہ ایک جیل سازی کر کے جیلی ویڈیوز بنائی ہیں جیل کی جو کہ آپ کے سامنے اس کی کلی کھل گئی ہے اس وجہ سے ہم ذاتی طور پر ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پولس کی کسٹڈی میں ہے اس کے زیلی ادارے میں ہے لاہور میں ہے ہم ان کو بار بار جونس ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں لازمی طور پر پتا ہے ہمارے بھی کچھ جونس ہے وہ سیف گارڈز میکنزم ہے جس کے تحت ہم بھی کچھ نہ کچھ ٹریکنگ اور ٹریسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لازمی طور پر ہم اس وقت تک کی عدالت کی پروسیڈنگ سے مطمئنہ چونکہ عدالت بار بار کہتی ہے کہ اس کا فنڈامیٹل پرپس دو پرورٹی وائز ٹو پرورٹیز ہیں پہلے اس کی زندگی کی حفاظت جونس ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بعد فوری طور پر اس کا فریڈم ضروری ہے ہم بار بار پولس کو اور پاکستان کے تمام ادارہ کو کہتے ہیں ہمارا عمران ریاض خان کا اور اس کی فاملی کا یا اس کے وقلہ کا کسی کا آپ کے ساتھ کوئی اناد رنجس یا کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس معاملے کو آگے نہیں لے جانا چاہتے ہم آپ کو کرمنل چارجز کے اندر جونس ہے کرمنل افینس میں پروسیکیوٹ کر کے سزا نہیں دلوانا چاہتے ہم اس کی ریکوری چاہتے ہیں برائے میربانی جونس ہے ریاست میں وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریاں نبانے میں مکمل طور پر نکام ہو گئے ہیں اب وہ ہوش کے ناخن پکڑے ورنہ سونر اور لیٹر لازمی طور پر قانون نے اپنا رستہ ابھی تو لیا ہوئے کسی ایک انگل پر کہ اس کی لائف اور لیبرٹی جونس ہے وہ سیکیور کی جائے اس کے بعد اگر یہ جونس ہے وہ اس میں فردہ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر قانون ذمہ داروں کا تعیون کر کے اپنا رستہ بھی جو ہے وہ آگے لے گا اب یہ جو جوئنٹ ورکنگ گروپ کے سامنے ہم جا کے عمران ریاض کے والد کی طرف سے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جس میں آئی جی پنجاب کو جونس ہے از امرکزی ملزم نومینٹ کیا گیا ہے اور اگر مزید ثبوت آئے تو مزید لوگ بھی جونس ہے وہ اس کیس میں نومینٹ کیے جائیں گے وہ ہم پیش کریں گے اور اس کے بعد جب پروگرس ہوگی تو ہم آپ کو اس کو اپڈیٹ کر دیں گے میرا یہ قویشن ہے کہ آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ عمران ریاض کو ہسپتال لے کر گئے وہ کچھ بیمار تھے تو یہ تھوڑا کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ کیا تشدد کی وجہ سے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا یا پھر انہیں کوئی بیماری ہے جس کا چیک اپ کے لئے گئے وہ میس ٹریٹ کیا جاتا ہے ابیوز کیا جاتا ہے کسی بھی انسان کو یعنی کہ اس کو لازمی طور پر کسٹوڈیل ٹورچر کی بے شمار شکایتیں جونسی ہمارے سم نے جونسے آئی ہیں اور اس پہ پورے ایک سال جو ہے وہ پوری قوم میں ہر زی شہور شخص نے جو ہے وہ اپنی کسٹوڈیل ٹورچر کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو جو ازمشن اٹیشد ہے جو ازمشن اٹیشد ہے وہ یہی ہے کہ خدا نہ خاصتہ جونسے اس کو ٹورچر کیا گیا جس کے بعد جونسے وہ اس کو کسی ایک مخصوص لاہور کے علاقے میں جونسے ہے وہ کسی اسپتال میں لے کے گیا جو کہ ممکنہ طور پر جونسے ہے وہ سرکاری اسپتال جو ہے وہ پرویشل گرمنٹ کا اسپتال نہیں ہے بس اسی طرح اسی طرف ہی بات رہے تو بہتر ہے مزید اگر ہم جونسے بہت زیادہ چیزوں کی واضح نشاندہ ہی کریں گے تو اس میں عمران کی جونسے ہے وہ لائف کو فردر تھریکس جونسے وہ آتے ہیں اور اسی لیے ہم جونسے ہے وہ اس کو ایز ای لائر رسپونسیب لی جونسے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور جس حد تک وہ پبلک دومین میں آنے چاہیے اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں ادروائز جو ہے وہ اس سے آ کے جانے عمران کے یا اس کی فیملی کے بیس اٹرس میں نہیں ہے دو پہ ترین ایجنسز کی بات بھی کمرہ عدالت میں انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ عمران بیاد ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں مطلوب نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں تو میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کوڈیریٹڈ آپریشن ہے جس کی آؤٹسورسنگ جونسی ہے وہ پنجاب پولس کو ہوئی ہے اور انہوں نے سہولت کاری کیا اور یہی مرکزی ملزم ہے ہمارے یہی ہمارے مرکزی ملزم ہے اور اسی لیے ہم نے یہ تھورالی منٹین کیا کہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس جو اب تک ہمیں مٹیریل کریکٹ ہوا ہے جو اب تک کردار سمجھنے آئے ہیں جو جیل کی ویڈیو سمجھنے آئے ہیں جو ہم نے جونسا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے عمران جب اس کو لے کے جا رہے تھے کسی لوکیشن پہ وہ کتہی طور پر بھی کسی آر بی کے یا کسی سیف ہاؤس میں یا کسی ایسے جونسا ہے وہ ان کے حساس ایجنسیز کے ہیڈکوارٹرز کی نہیں ہے وہ پولس کی ہے تو ہم کب کہتے ہیں کہ وہ آئی ایس ای کی کسٹڈی میں ہیں ہم کب کہتے ہیں وہ ایم ای کی کسٹڈی میں ہیں ہم لازمی کہتے ہیں کہ یہ جو آئی جی پنجاب صاحب نے جو کام کیا ممکنا طور پر انہوں نے کسی کی شیعہ کے بغیر نہیں کیا اور اگر مزید ہمارے پاس ایویڈنس سرفس ہوئے تو ہم لازمی طور پر جونسا ہے وہ کوئی عمر مانے نہیں رکھیں گے کہ جو بھی ذمہ داران ہے اس کا نام سمجھنے لائے جائے لیکن سو فار ہم آپ کو لازمی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس وقت کے جو شواہد سامنے آئے ہیں مٹیریل یا جس سرکمسٹینسز یا جو ہماری ایکسپرٹ اپینین ہے اس میں پاکستان کے دفاعی ریاستی اداروں کا مرکزی براہ راست کردار نظر نہیں آتا اور جو اگر نظر ہو سکتا ہے ایسا ہو ہم ہو سکتا ہے کی بیسس پر ممکنہ طور پر ایک صورتحال کریٹ کر رہے ہیں تو پیچھے سے جونسا ہے ان کی بلیسنگز یا ان کی کنسنٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو افیکٹیونس جو دکھائی ہے نا جو پھرتیاں دکھائی ہیں وہ آئی جی صاحب نے اپنی کارکرد کی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی رنجش اور اپنے وینڈیٹا کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے جونسا ہے یہ سارا کام جونسا مرکزی رول میں پلے کی ہے